وہ ایک بچہ آیا نا اپنی ماں کے لیے لباس لینے کے لیے اور پہلے وہ گیا اپنے چچا کے پاس اس کی ماں بیوہ تھی اور اس کا لباس پھٹ گیا تھا اور وہ اپنے چچا کے پاس گیا تو اس نے ددکھار دیا ماں نے اس کو روکا تھا بیٹا نہ جانا لیکن اس نے کہا کہ تیرے بدن کے اوپر جو لباس ہے وہ بھی پھٹ گیا اور جگہ جگہ سے جسم جھلک رہا ہے تو میں اپنے چچا سے آپ کے لیے لباس لے گیا آتا ہوں پھر جو رویہ اس نے اختیار کیا تو واپس ہوتا ہوا رہا تھا تو کسی نے راستے نے پوچھا کہ کیا ماجرہ ہوا اس نے کہا چچا کے پاس گیا تھا ماں کے لیے لباس لینے اس نے دلعہ کے بیج دیا اللہ اکبر تو اس نے کہا کہ جا سین حرم میں محمد نام کا ایک شخص بیٹا ہو اگر تو اپنا دکھڑا اس کے سامنے پیش کرے تو وہ امید ہے تمہیں رد نہیں کریں گے لیکن سن لیں ان کا دین کوئی اور ہے اللہ اکبر اپنے ماں کے پاس آیا تو ماں کو کہا کہ چچا نے دولا کے بھیج دیا لیکن آپ کی حالت موشہ دیکھی نہیں جا رہی بچہ ابھی شعور کی منزلوں میں قدم رکھ رہا تھا پہلے بہت چوٹا تھا اب اس کے اندر ایک جذبات تھے بچے کے اندر تو ماں نے کہا کہ بیٹا نہیں ان کے پاس نہیں جانا سنا ہے جو ان سے ملے دین دھرم چھیل لیتے ہیں اللہ اکبر تو حضور علیہ السلام کے پاس جانے سے ماں روکنے لگی لیکن بچے نے کہا کہ امی میں پکا رہا ہوں گا بتوں کا وفادار رہا ہوں گا تم اس پینشن کو اس پریشانی کو چھوڑ دو اور حضور کی خدمت میں حاضر ہوا حضور صح نے حرم میں چادر اڑے بیٹھے ہوئے تھے اور جا کے کہنے لگا میں پہلے بات آپ سے کر لیتا ہوں آپ کا دین میں نے قبول نہیں کرنا ہے حضور مسکرا کے بولے بیٹا بتاؤ کس لیے آیا ہو کہا میری ماں بے لباس ہے میں آپ سے لباس لینے آیا حضور نے چادر رحمت اتار کے اس کی کنوں پہ ڈا دی اللہ اکبر وہ واپس آگیا اور ماں پر حضور کی چادر اڑائی اللہ اکبر اور ماں نے کہا کہ بیٹے اس نے اپنا دین تو نہیں تجھے دیا کہا نا میں نے پہلے کہہ دیا تھا تیرے دین نہیں مانوں گا ماں کہنے لگی پتر اس کا دین ماننا چاہیے یہ جس نے رحمت کی چادر ہمارے سر پہ تار دی اللہ اکبر تیری تک کے ادامہ میں مرید ہو گئے اس بوڑی عورت کا کسہ بھی آپ نہیں بھول سکتے جو گھر کا سامان باندھ کے اپنے دروازے پہ بیٹھی ہوئی تھی اور اس نے سنا تھا مکہ میں ایک جادو گھر آیا ہے جسے ملتا ہے اس کا دین چھین لیتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں اس سے ملاقات ہو جائے اور وہ دین ہی میرا چھین لے مجھے شہر چھوڑ دینا چاہیے گھر کے تھڑے کی اوپر سامان باندھ کے بیٹھی ہے حضور بھی گزرے اس نے دیکھا تو کہا بتیجے یہ سامان میرے سر پہ رکھ دے حضور نے سامان اٹھایا بڑیا دیکھا تو بوجل تھا بزنی تھا اور بڑیا کو دیکھا تو کمزور تھی تو وہ کہا کہ بڑیا اگر چاہو تو جہاں چاہتی ہو میں خود نہ چھوڑا اس نے کہا اس سے بڑی مہربانی کیا ہوگی حضور نے سامان اٹھایا ہوئے اور بڑیا سے باتیں بھی کرتے جا رہے ہیں تو بڑیا وہ کہا کیوں جا رہی ہے اس نے کہا کہ سنا ہے یہاں ایک جادو گھر ہے جو لوگوں کا دھرم لوٹ لیتا ہے لوگوں کا دین لوٹ لیتا ہے میں نے ساری زندگی بتوں سے وفا کیا میرے اباؤ اجداد نے بتوں سے وفا کیا میں چاہتی ہوں دین اجداد ہاتھ سے چھوٹ نہ جائے آخر شہر میں رہتی ہوں کہیں مل نہ جائے خیر حضور نے کچھ نہیں کہا اس کا سامان نہیں پھینک دیا کہ ٹھیک ہے تم پھر جاؤ سامان اس کا اٹھایا اور جہاں تک اس نے جانا تھا سامان پہنچایا سامان سپرگ کر کے واپس پلٹنے لگے تو اس نے کہا بچے اپنا نام تو بتا دے لوگ کہیں گے کہ مکہ چھوڑ آئی ہو تو بتاؤں گی ایک جادو گر کے دکھ سے چھوڑ آئی تو وہ کتنا برا بھلا کہیں گے شہر مکہ کو کہ جس مکہ سے لوگ نقل مکانی کرنے پہ مجبور ہو گئے تو میں انہیں یہ بھی بتاؤں گی کہ جس مکہ میں جادو گر رہتا ہے اتنا اچھا نوجوان بھی رہتا ہے تو تیرا نام لیا کروں گی تیرے کے سیدھے پڑا کروں گے تو حضور علیہ السلام مسکرہ پڑے کہا بڑیہ جس جادو گر سے بھاگ کے آئی ہے وہ تیرے سامنے کر رہا ہے اس نے کہا سچ سے آپ ہی محمد ہیں حضور نے فرمایا نام میرا یہی ہے تو اس نے کہا پھر آپ کا جادو میرے پہ چل گیا ہے اللہ اکبر تیری تک کے ادامہ میں مدید ہو گئے لوگوں کی خدمت کریں بوڑوں کے کام آئیں دکھیوں کے کام آئیں مسیبت زدہ کے کام آئیں حضور یتیم ہو کے یتیم پر ابرتے لاچاروں کی مدد کرتے لوگوں کے گھروں میں پانی بھر کے دیتے اور دکھیوں کے کام آ جاتے اور مسیبت زدوں کے کام آ جاتے تو حضور سے پیار کرنے والو امت میں آپس میں ہست نہ پھیلاؤ بغض نہ کرو نفرتوں کے پہاڑ کھڑے نہ کرو ایک دوسرے سے پیار کرو جڑو امت امت وحدہ بنے اور اپنے ماحول کو اپنی معاشرت کو ایک خوبصورت معاشرت کا رنگ دو اور اپنی زندگی کو حضور کے نام کر دو موسیقی موسیقی